آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کور نے سابق وزرعظم نواز صریف کا نام ایجزٹ کنٹرول دس سے نکالنے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نواز صریف کا ایسی ایل سے نکالنے کے لیے لاغو کی گئی شرائط کو موطل کیا جا رہا ہے انہیں ایک بار چار ہفتے کے لیے برنے ملک جانے کی اجازت دیتے ہیں جسٹس علی باکر نجفی جسٹس سردار احمد نعیم کی طرف سے جاری تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو مخصوص شرائط کے تحت ایک دفعہ برنے ملک جانے کی اجازت دی جا رہی ہے وہ ایک بار عارضی طور پر علاج کے لیے چار ہفتوں کے لیے برنے ملک جا سکتے ہیں نواز شریف ڈاکٹروں کے جانب سے صحت مند قرار دیے جانے کے بعد پاکستان واپس آنے کے پابند ہوں گے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی موجودگی میں نواز شریف کے بیان حلپی پر دستخط لیے گئے ہیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دن بھر کی کوششوں کے باوجود فریقین میں رضا مندی پیدا نہیں ہو سکی تھی فریقین کو سننے کے بعد تیہ کیا گیا تھا کہ اگر نواز شریف باہر جا کر واپس آنے کا بیان حلپی دیتے ہیں تو انہیں ایک باہر جانے کی اجازت پر غور کیا جا سکتا ہے تحریری فیصلے میں پانچ قانونی نکات بھی اٹھائے گئے ہیں پہلے نکتے کے مطابق کیا سزائی آفتہ ملزم کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے دوسرے نکتے کے مطابق کیا میمورینڈم میں آید کی گئی شرائط کو الہدہ کیا جا سکتا ہے تیسرے نکتے کے مطابق کیا وفاقی حکومت ای سی ایل آرڈیننس کے تحت کوئی شرائط لگا سکتی ہے چوتھے نکتے کے مطابق کیا انسانی بنیادوں پر انتہائی بیمار شخص کے خلاف اس طرح کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے آخری نکتے کے مطابق کیا زمانت منظور ہونے کے بعد ایسی شرائط لاغو کی جا سکتی ہیں اگر شرائط لاغو کی جا سکتی ہیں تو کیا شرائط عدالتی فیصلے کو تقویت دیں گی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے ڈیڑھ عرب کے انڈیمنٹی بانڈ کی شرط آئیت کی تھی شریف برادران کے بیانے حلپی کے بعد اس کو معطل کرتے ہیں نواز شریف کی درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے جنوری دوہزار بیس کے تیسرے ہفتے میں کیس کی سماعت کی جائے گی